ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیدیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں آپ کی ایمان میں آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آج میں ایک ایسی چیز آپ سے شیئر کرنے آیا ہوں جو میں نے خود آزمائی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے دوستوں سے اپنی علوہ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دوں کہ ایک ایسی چیزیں جو ہے تو تھوڑی سی معمولی ہے لیکن اس کے استعمال سے فائدے بہت ہیں خصوصا ہمارے ڈف کو تو یہ میرا الحمدللہ میں نے اپنے ڈف کا سیٹ اپ لگایا تین مہینے ہوئے میں دو پیر سے میں نے اس کا اپتدہ کیا تھا آغاز کیا تھا تو آج الحمدللہ آٹھ پیر ہے میرے پاس تو آپ کا ٹیم بالکل ضائع نہیں کروں گا میں یہ کیا چیز ہے کس طرح استعمال ہوگا اس کے فوائد کیا ہیں بھائی فوائد تو اس کے یہ ہیں کہ میں نے جب سے ان کو لیا ہے میڈیسن استعمال نہیں کرائی ہے برساتے بھی ہوئی ہیں گرمی بھی سخت پڑی تھی لیکن الحمدللہ میں ان کو استعمال کرائیا جس کے وجہ سے ان کے اندر جو پان کی کمی تھی وہ پوری ہوئی اور ان کا حازمت درست رہا ہمیشہ کب ان کو موچن کی شکایت نہیں لگی ہے اور دوسرا کیشیم ویٹامینز کی کمی پوری ہو کمی کو پورا کیا ہے ماشاءاللہ ان کی کرو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کے سائز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبادہ سائز ہے ان کا ماشاءاللہ ان میں دیکھیں آپ ان میں ریڈ اپ بھی ہے وائٹ بھی ہیں اس کے اندر اور اللہ نے بڑا احسان کیا برکت دیا اللہ تعالی نے تو آپ کو بتاتا ہوں پسند آئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ستراج کیجئے گا تو آپ کا ٹیم بالکل ضائع نہیں کرتے وہ بتاتا ہوں کہ کس طرح اس کو استعمال کرانی ہے جی دوستو یہ ہے جی کھیرہ ٹیم ضائع کے درے کھیرہ ہے یہ کام چیزیں آپ سوچتے ہوں گے اس میں ایسی کیا خاص بات ہے بھئی خاص بات تو بہت ہے اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر جو گودہ ہے یہ اس کو کھاتے ہیں تو بہت سوفٹ ہوتا ہے گودہ تو اس کے لیے گرین سوفٹ فیڈ بن جاتی ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کٹنے کا طریقہ کیسے ہوگا اور ڈالنا کس طرح آئے یہ میرے پاس تو ایک چھوٹی کالونی ہے جس میں میں ڈالوں گا لہذا آپ لوگ اگر ایک ایک پیر کے آپ کے پوشن کے اندر ہو تو وہ کس طرح ڈالنا ہے بنا کے وہ الگ دیکھے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کٹنے کیس طرح آئے یہ یہ کو یہاں سے دو پیس کر لیں یہ یہ دو پیس ہو گئے اس کے یہ دو پیس ہو گئے پھر اس کو یہاں سے کٹنا ہے یہ دیکھیں یہ بیچ میں سے کٹنا چھلکا نہیں اتارنا ہے اس کا کیونکہ جب ہم گیج میں رکھیں گے تو یہ چھلکا نیچے رہ گا تاکہ گندہی نہ ہو یہ دیکھیں اب اس کے بیچ میں یہ آ گیا ہے یہ اور یہ اس طرح رکھنا ہے اس کو یہ کالونی کے لئے ہمارے یہ آ گیا اور اگر آپ کے پاس بل فرض ایک پوشن میں ایک ہے تو اس کو کس طرح رکھنا ہے آپ کو وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ کو چھلکا اس کا بھی نتاننا ہے آپ کو اس کا بھی اسی طرح یہ کٹنا ہے یہ یہ کٹ گیا ہے اس طرح اس کا اور اس کے چھوٹے پیس کا گھر رکھ دیں جتنے پیر آپ نے رکھیں اسی ساپ سے رکھ دیں اس کے بھی یہ دیکھیں یہ اس کا ہو گیا ہے تو ایک پیر ہے اس کا چھوٹا کر دیں یہ یہ اس طرح سلکے کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ڈالتا ہوں ان کو اور بتاتا ہوں آپ کیسے کھاتے ہیں اور کس طرح یہ سفایا کرتے ہیں اس کا اچھا جو ناظرین یہ دیکھیں اب میں اس کو ڈالنے کے لگا ہوں یہ بھی کھولیں گے انشاءاللہ ان کو دیکھیں گا آپ کس طرح اس میں کھاتے ہیں یہ بسم اللہ یہ دیکھیں گا یہ میں نے رکھ دیا ان کے لیے اور اب آپ دیکھیں گا ان کو کہ ماشاءاللہ کس طرح شوک سے کھا رہے ہیں سارے آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ سارے ایک ایک کر کے سارے ماشاءاللہ جمع ہو جائیں گے اور یہ تو بہت شوک سے کھاتے ہیں بہت شوک سے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بلکل یہ ان لوگوں نے دیکھیں چوز چوز کے ایک دیں بلکل دیکھیں آپ سارے گودہ کھا گئے ہیں یہ لوگ چوز گئے ہیں کچھ کھا گئے ہیں یہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی پسند ہے سب فریش ہو گئے ہوں آپ سب آرام کر رہے ہیں بلکل دیکھیں کہ خالی کیا ہے چاروں طرف سے اور جو باقیوں کر رہے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا دعاوں کی درخواست سے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ